سابق سیٹیو رائے اجاز پر کرپشن کے الزامات احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے کیس پر سماعت کی نیب پروجیٹیوٹر باری صلی جنجوہ اور نیب تفتیشی نے بتایا کہ رائے اجاز نے آٹھ ماہ میں ایک ارب تین پروڑ کے فنڈز خرچ کیے نیب حکام کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے تنفاہوں کی مد میں نکالے گئے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا گھوست کانسٹیبل رکھے ہوئے تھے نیب تفتیشی نے کہا کہ جی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے نیب حکام کا کہنا تھا کہ جالی دستخط کر کے بھی بل بنوائے گئے جس پر تحقیق جاری ہے رائے اجاز کے دور کے بجلی کے بلوں کے پیسے تو نکلوائے گئے لیکن سرکاری خزانے میں بل جمع نہیں ہوئے رائے اجاز کے وکلاہ نے کہا کہ ہمارے خلاف تمام الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں رائے اجاز کے دور تائیناتی میں ایک پیسے کی بھی خرد برد ثابت نہیں ہوئی لہٰذا جسمانی ریمانڈ کی بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوایا جائے احتساب عدالت میں فریقین وکلاہ کے دلائل سننے کے بعد رائے اجاز کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کرتے ہوئے سمات پندرہ دسمبر تک ملتوی کر دی کیمرمن ازہر بشیر کے ساتھ محمد سکلین جاوید لاہور دی